اسلام آباد کے ایک پارک میں رگبی کھیلتے یہ بچے ان افغان گھرانوں سے ہیں جو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد گزشتہ ایک سال میں افغانستان چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں ان بچوں کو کھیلنے کا موقع دینے والے عبدالحبیب خدا بخش افغانستان کی نیشنل رگبی ٹیم کے کھیلاری اور فٹنس ٹرینر تھے عبدالحبیب کے لیے افغانستان چھوڑنا آسان نہیں تھا جب افغانستان میں جمہوریت ختم ہو گئی تو ہمارے سارے پروگرامز ہاتھ سے نکل گئی ہماری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی حکومت گرنے کے چار مہینے تک میں افغانستان میں رہا میرے لیے وہاں پر کوئی روزگار نہیں تھا میری زندگی میں دشواریاں بڑھ رہی تھی تب بلاخر میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا پاکستان میں عبدالحبیب ویزے رہائش اور روزگار کے مسائل سے پریشان ہیں انہوں نے جب اسلام آباد کی افغان بستی میں تعلیمی اور دیگر سرگرمیوں سے محروم بچوں کی جانب دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ وہ کم از کم ان بچوں کی پریشانی میں کچھ کمی لا سکتے ہیں اگر یہ بچے ورزش نہ کریں تو مختلف جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جب سے میں یہاں آیا ہوں سارے بچے افسردہ دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی تاکہ ان لوگوں کے حالات معمول پر آ جائیں اس چھوٹے سے پارک میں نہ صرف بچے بلکہ بچیاں بھی کھیلنے آتی ہیں سپورٹ صحت کا زامن ہے اس وجہ سے ہر کوئی چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو یا بچی ہو سپورٹ اس کی ضرورت ہے دن بر پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں رہن سہن خوراک اور پانی کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں اکثر بیمار رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیماریوں سے چھٹکارا پائیں اس لیے انہیں یہاں کھیل کود کے لیے لاتے ہیں آقلہ علی زادہ قابل کی رہائشی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں صبح سے ہی شام کا انتظار ہوتا ہے کہ آج انہوں نے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر رگبی کھیلنی ہے عبد الحبیب کا کہنا ہے کہ نامسائد حالات کے پیش نظر ان بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کی بہت زیادہ ضرورت ہے حبیب کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بچے چھوٹی ہی عمر میں بھیگر ہو گئے ہیں لیکن افغانستان کے برعکس یہاں تمام بچیوں کو کھیل کود کی بھرپور آزادی حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی طرح انہیں بھی شام کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتے ہیں نظر الاسلام وائس اف امریکہ اسلام آباد